اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریہ سے مرے اچھا سٹوڈنٹس آج سپیشلی جو میرا لیکچر ہے وہ آپ کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور اس میں ہم نے چپٹر نمبر ون کے پاس پیپرز کے اندر پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں جو پنجاب بورڈ نیز کے لاہور بورڈ کی بات ہو رہی ہے گجرہ والا بورڈ کی بات ہو رہی ہے پراولپنڈی بورڈ کی بات ہو رہی ہے سرگودہ بورڈ کی بات ہو رہی ہے یعنی جتنے بھی پنجاب کے اندر نو بورڈ ہیں ان تمام کے اندر 2012 سے لے کر 2022 تک جتنے بھی چپٹر ون میں سے ایم سی کیوز پوچھے گئے ہیں ان کو ہم نے ایک فائل کے عباس کیے تاکہ آپ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیٹھ سکیں آپ اس میں دیکھیں سب سے پہلا ایم سی کیوز یہ ہے آپ اس میں دیکھیں ہم نے ساتھ اس میں کیا ہوئے اور اگر آپ اس میں اور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ ایم سی کیوز راولپنڈی بورڈ میں آ چکا ہے اور آگے اس کے ائر منشن ہے فاصلہ بورڈ میں کب آیا اسی طرح گجرہ والا بورڈ میں کب آیا باہولپنڈ بورڈ میں کب آیا ایم سی کیوز نمبر ٹو جو ہے اسی طرح دیٹا پروسسنگ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس کمپیوٹنگ ہوتی ہے اور پھر ایم سی کیوز نمبر تھرڈ ہے the smallest unit of memory in the computer is آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے بٹ بائٹ کا جب آپ نے ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب سے چھوٹی میجرمنٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس بٹ ہوتی ہے اور بٹ جو ہوتی ہے وہ صرف سنگل ڈیجٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح نمبر فورتھ ایم سی کیوز ہے ٹائپ آف ٹیسٹنگ ان ویچ موڈلز آر لنکٹو ٹیسٹ آز ون سسٹم ایزی ہیں یعنی آپ نے اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹنگ جو ہے وہ دو طرح ہی ہوتی ہے یا تو آپ اسے یونٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں یا آپ اسے سسٹم ٹیسٹنگ کہتے ہیں اگر آپ کا پورا سوفیر ایزا ہول ٹیسٹ ہوگا تو اسے ہم سسٹم ٹیسٹنگ کہیں گے اگر سنگل فنکشن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اسے ہم یونٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو ایم سی کیوز نمبر فائیب ہے جانی ہمارے بزنس کے جتنے پرابلمز ہیں کون سا سوفیر سورٹ کرتا ہے تو اس میں اپلیکیشن سوفیر ہوتا ہے آپ نے اس کی ڈیفینیشن پڑی تھی کہ یہ یوزرز کے سپیسفک پرابلمز کو سورٹ اوٹ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ایم سی کیوز نمبر سکس ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ بیٹ کے اندر سنگل اڈیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس نبن ہوتے ہیں جس میں ٹوٹل فور بیٹس ہوتے ہیں اسی طرح ایک بیٹس ہوں گے تو ہماری ون بائٹ بنے گی یہ دیکھیں کافی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اسی طرح ہمارے پاس نمبر سیون ہے the most widely used scantry storage ہے آپ اس میں دیکھیں سب سے زیادہ کون سی استعمال ہو رہی ہے widely used scantry storage آپ اس میں scantry storage آپ کے پاس دو ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں ڈسکٹس ڈسکٹس کا مطلب یہاں پر یہ ہے سیڈیز ڈیویڈیز آپ کے پاس ہوتی ہیں یو ایس بی ہوتی ہے فلیش برائیو آپ کے پاس ہوتی ہیں سیکر آپ کے پاس ہارڈسک ہے اس کا آنسر کیا ہوگا بوت اے اینڈ بی کے نام سے آپ کے پاس اس کا آنسر آئے گا جی اب ہمارے پاس جو mcqs no.8 ہے اس میں آپ دیکھیں which of the following is not an example of system software اس میں دیکھیں کون سا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو چلاتا ہے operating system utility programs یہ جو ہمارے پاس ٹھیک ہے drivers بھی ہمارا سا ہے تو پھر کون سا بچتا ہے صرف ہمارے پاس microsoft office بچتا ہے یہ ہمارا یہاں پر آنسر ہوگا mcqs no.9 جو ہے collection of raw facts and figures is called data بہت common definition ہے بہت دفعہ پوچھی گئی ہے a set of instructions that run the computer are called most important mcqs ہے set of instructions آپ کا software ہوتا ہے آپ کمپیوٹر کو اس ہدایہ اس ہدایہ کی according کمپیوٹر آنسر کی کمانڈ کو execute کرے گا اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر جو next mcqs ہے the name for screen clarity اس میں pixel resolution ریل آنسر آپ کا آنسر ہوگا اسی طرح mcqs no.12 ہے the electronic circuit that manipulate data into the compute into the information is known as اب اس میں کون سا electronic circuits ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ کے پاس CPU ہوتے ہیں یعنی CPU کے اندر جو ہے وہ سارے circuits ہی بنے ہوتے ہیں جن کے مدد سے وہ آگے فردر command جو ہے interpret کرتا ہے mcqs no.13 ہے which of the following is an example of system software اس میں دیکھیں وہ application ہے oracle personal ہے آپ کا جو software ہے اور اس کو ہم application software کہتے personal oracle ms powerpoint بھی آپ کا application software ہے ms windows جو ہے یہ آپ کا operating system ہے جسے system software کہیں گے imaging uses which devices to input data یعنی کون سی چیز ہے جس کی مدد سے ہم اپنے system میں اپنا image جو ہے وہ enter کر سکتے ہیں تو ان چاروں option میں scan جو ہے اس کا answer بنے گا mcqs no.15 ہے xda resolution is xda کی resolution جو ہوتی ہے وہ standard resolution ہوتی ہے 1024 by 768 اس کے بعد mcqs no.16 ہے types of printer are آپ کے پاس 2 types ہوتی ہیں impact and non-impact mcqs no.17 ہے laser printer is an example of laser printer کس کی example ہے non-impact کی mcqs no.18 an inject printer is an example of inject printer کس کی example ہے non-impact printer کی mcqs no.19 ہے which of the following is not an input device اس میں آپ دیکھیں speaker جو ہے وہ آپ کی integer output device speaker output device ہوتی ہے mcqs no.20 a kilobyte is exactly 2 kilobyte کس کے according ہوتی ہے 1024 bytes mcqs no.21 a SDLC where individual model can be tested unit testing mcqs no.22 اگر آپ دیکھیں testing or programs components together is called system testing 23 the physical part of the computer is called physical parts کہاتے ہیں ہمارے پاس hardware ہوتا ہے 24 which of the following is the largest data unit تو ان چاروں options میں ہمارے پاس terabyte TB جسے ہم کہتے ہیں 25 what comes after the design phase in KLC اس میں آپ کے پاس جو ہے testing phase آپ کے پاس co-opt کرے گا most in KLC ques ہوتے ہیں کہ پہلے پہلے جو آپ کے token seven faces ہوتے ہیں SDLC کے اندر اس میں third face ہوتا ہے یا face ہوتا ہے یا fourth face سے پہلے کون sa face آتا ہے تو آپ نے seven اچھی steps جو ہے اچھی طرح ان کے نام آپ نے یاد رکھ رہے ہیں number twenty six cpu is an example of hardware آپ کے پاس twenty seven twenty seven mcqs ہے a combination of four binary rigidity is آپ کے پاس آنسر آئے گا نمبر twenty eight number twenty nine hardware is best described as اس کے لیے ہمارے پاس آنسر جو ہے physical parts ہوتا اسی طرح last mcqs ہے gb ہمارے پاس approximately کتنا ہوتا 10 24 mb اب آپ چپٹر number one کے جتنے بھی past papers کے ادر mcqs پوچھے جو آپ نے complete کر لی ہیں اب چپٹر number چپٹر number two کے جتنے mcqs ہیں ان کو اچھی طرح اپنی practice میں لائے thank you